اب ادھر آپ دیکھیں اطبا بن نبی وقعص اس نے پتھر مارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے سعاد بن نبی وقعص ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے تو یہ جہاد ہم سمجھ نہیں سکتے یہ جنگ کیسی جنگ تھی یہ جنگیں کیسی ہوا کرتی تھی ان جنگوں کی روشنی میں ہم اپنے جہاد کو دیکھیں تو ہم کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے اور اس پر ہمارا رونا اور پیٹنا اور مجبوریوں کے داستانیں بیان کرنا یہ تو ہم مجاہدوں کو زیب نہیں دیتی یہ چیز کہ میں اس لیے نہیں کر سکتی میں یوں مجبور ہوں مجھے فلانی کرنے دیتا مجھے فلانی کرنے دیتا نہیں یہ آپ دیکھیں ادھر سے بھائی ہے ایک بھائی حملہ کر رہا ہے پتھر مار رہا ہے ادھر ایک بھائی ہے سعاد بن نبی وقعص وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہا ہے ایک بھائی جہنم میں گیا سعاد بن نبی وقعص اشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی اور طلحہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کا دفاع کر رہے تھے یہ بہترین دونوں تیر انداز تھے آرچرز تھے حضرت طلحہ کی تین کمانے ٹوٹیں آپ سوچیں انہوں نے کتنے تیر چلائے ہوں گے کہ تین کمانے تین بوز جو ہیں وہ ان کے ٹوٹ گئے حضرت سعاد بن ابی وقعص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر بکھیر دیئے اور فرمایا چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اور یہ الفاظ آپ نے کسی صحابی کے لیے نہیں فرمایا سوائے سعاد بن ابی وقعص کے کہ سعاد تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گیارہ آدمیوں کے برابر لڑے پینتیس ان کو زخم آئے تھرٹی فائیو ان کی انگلیاں کٹ گئیں ایسا کسی دشمن نے وار کیا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں جس بازو سے وہ لڑ رہے تھے وہ ان کا بازو شل ہو گیا پیرلائز ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے تھے جس کو زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی نا اپنی جان انہوں نے تو پیش کر دی لیکن اللہ کی مرضی ضروری نہیں کہ جو جہاد میں حصہ لے وہ ضرور مر جائے اور ضروری نہیں کہ جو جہاد میں حصہ نہ لے وہ کبھی نہ مرے ایسے نہیں ہوتا ہمیں بڑے اندیشیں آتے ہیں ہمیں بڑے خطرے آتے ہیں کہ اگر میں نے یہیے کام کر لیا اللہ کی مرضی کا یہیے مسئیبتیں مجھ پر آ جائیں گی فلا فلا ناراض ہو جائے گا تو ضروری نہیں کہ آپ کے جہاد کے وجہ سے کوئی ناراض ہو اور کسی کو ناراض اگر ہونا ہے آپ جہاد کریں یا نہ کریں وہ ہوگا نکھا تھا اس وجہ سے نہ ہوتا کسی اور وجہ سے ہوتا اتنی زبردست جنگ کرنے کے باوجود حضرت علیہ ان کو اس وقت موت نہ آئی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار سے کڑیاں نکالیں اس میں پہلے ان کا ایک دانت گرہ اب آپ سوچیں کہ وہ لوہا ہے میٹل آئیرن اور وہ ہڈی کے اندر گز گیا اور وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ایک دانت اپنا گرہ پھر دوبارہ انہوں نے کوشش کی پھر دوسرا ان کا دانت گرہ دو دانت ان کے اپنے شہید ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیچ دشمن کی طرف تھی ان پر تیر برستے رہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اگر سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ سر نہ اٹھائیے ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو آکے لگے جب یہ اہد کے میدان میں امرجنسی ہوئی تو مدینہ تک خبر پہنچ گئی مدینہ سے خواتین بھی آگئیں اب یہ اہد آپ دیکھیں نا تین ہجری کی بات ہے ابھی تو پردے کے حکامات اور وہ سب چیزیں نازل نہیں ہوئی تھی خواتین آئیں ان میں امم عمارہ نسائبہ رضی اللہ عنہ تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف پھرتی تھی ہر طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی ابن قمہ جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا اس نے ان پر بھی وار کیا انہوں نے بھی ابن قمہ پر اپنی تلوار سے کئی ضرمیں لگائیں اور امم عمارہ نسائبہ کو بارہ زخم آئے یہ ہوتی تھی مسلمان عورتیں آج کیا حال ہے ہمارا ہم جدہ کوکروش نہیں دیکھا جاتا چیخیں مار کے چڑھ جائیں گی کرسیوں کے اوپر چوہے کو دیکھ کے حدی جان فنا ہوتی ہے یہ کوئی فیمنیٹی ہے یہ کوئی نزاکت کا اظہار ہے یہ کوئی عورت پن ہونے کی دلیل ہے احمق بنتی ہیں پھر کہتے ہیں میں ریسپیکٹ ہی نہیں کرتے تو کریں گے وہ ریسپیکٹ کبھی نہیں کریں گے یہ ہوتی تھی عورتیں آپ سوچیں اسے یہ بھی پتا چلا کہ اگر عورتوں کو ہتیار استعمال کرنا سکھایا جائے تو الحمدللہ ضرور کیوں نہیں عورتوں کو بھی سکھانا چاہیے ان کو بھی ملٹری ٹریڈنگ دے دینی چاہیے اپنا دفاع کر لیں یا وقت پڑھنے پر کوئی ایسی امرجنسی اگر ہو جائے تو پھر کیوں نے عورتیں بھی آخر کام کر سکتی کر سکتی ہیں حضرت عائشہ اور امہ سلم رضا اللہ عنہ یہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی تو بہت تفصیل طلب ہے اوہد کا معاملہ چندی چیزیں آپ کو یہاں پر بتائی ہیں کوئی بھی آپ کتاب لے لیں سیرت کی رحیق المختوم لے لیجئے اور رحیق المختوم بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اس نے پورا نقشہ اس کا کھینچا ہوا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا تو آپ کا زخم دھونے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ڈھال میں پانی لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا زخم دھویا اور چٹائی جلا کر اس کو زخم پر لگایا تب کہیں جا کے آپ کا خون رکا زخم کے اثر سے اور خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر زہر کی نماز ادا کی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی زہر کی نماز ادا کی عبوال سفیان اپنا لشکر لے کر واپس جانے لگے اس سے پہلے وہ اہت پر آئے اور انہوں نے نعرہ لگایا اعلو حبل حبل ان کا خدا تھا نا خدا کا نام تھا کہ حبل کا نام بلند ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کہو اللہ عالی و اجل اللہ عالی ہے اور برطر ہے ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ کہ ہمارے لئے تو عُزَّا ہے تمہاری کوئی عُزَّا نہیں مطلب کیا تھا کہ عُزَّا دیوی کی وجہ سے آج ہم جیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کا بدلہ ہے حضرت عمر نے فرمایا برابر نہیں ہے آج کا دن بدر کا بدلہ نہیں ہے تمہارے مقتول جہنم میں ہیں ہمارے مقتول جنت میں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سپیرٹ انبریکیبل تھی نا مسلمانوں کی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ نروز شیٹر ہو گئے اور غم میں پڑ گئے اور ڈپریشن میں چلے گئے اور ماتم کرنے لگے یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا ہی نہیں مسلمانوں نے مشکلات کے دن کو غموں کے دن کو کبھی ماتم کا دن نہیں بنایا اسی کو کبھی انہوں نے لے کر نہیں اپنے دل میں رکھ لیا کہ بس اسی پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں اور اسی کا غم مناتے رہے ہیں تو یہ انبریکیبل سپیرٹ یہ یقین اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تقوی سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہار گئے تو بھی کیا ہوا آئندہ ہم احتیاط کریں گے قریش واپس لوٹ گئے حضر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن الربیع کی تلاش میں بھیجا رضی اللہ عنہ اور فرمایا اگر وہ نظر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا خود کو کس حال میں پاتے ہو حضر زید ان کو تلاش کرتے رہے جب حضر سعید ان کو ملے تو وہ آخری سانسے لے رہے تھے حضر زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سلام پہنچایا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی کچھ صحابہ نے اپنے شہدہ کو پہلے ہی مدینہ منتقل کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہیدوں کو واپس لا کر شہادت گاہوں ہی میں دفن کیا جائے جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے وہیں دفن کیا جائے پھر ان کے ہتھیار اتارے گئے اور غسل دیے بغیر جس حالت میں شہادت ہوئی تھی اسی طرح ان کو دفن کیا گیا جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اللہ کے رسول پوچھتے تھے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے صحابہ اشارہ فرما دیتے تھے آپ ان کو آگے رکھتے تھے اور جس کو کم قرآن یاد تھا اس کو پیچھے رکھتے تھے حضرت حنزلہ رضا اللہ عن ان کی لوگوں کو لاشنا ملی جب ملی تو اس حال میں ملی کہ اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا بعد نے پتا جب کیا گیا تو پتا چلا کہ جس وقت جنگ چھڑی اوہد کی اس سے کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے جب جنگ کی اطلاع ملی تو اتنا ٹائم ان کو نہ ملا کہ یہ غسل کر سکتے جس طرح تھے اسی طرح آگئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بادلوں سے پانی لے کر ہنزلہ کو غسل دے رہے ہیں اس کے بعد سن کا لقب ہی پڑ گیا تھا غسیل الملائک کہ وہ جن کو کے فرشتوں نے غسل دیا حضرت حمزہ رد اللہ عن کی لاش دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے مسلہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کفار میں کہ وہ ناک کان یہ سب چیزیں کاٹ لیا کرتے تھے اور ان کا سینہ بھی چیر دیا گیا تھا اور ہند ابو سفیان کی جو بیوی تھی جس نے کہ اس واشی کو اپنے غلام کو بھیجا تھا اس نے آپ کا حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر اور کلیجہ چبانی کی کوشش کی تھی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت آپ کو غم ہوا ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھنا چاہا اور دیکھا اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا اللہ کی رہ میں ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں آپ دیکھیں کیا مضبوط عورتیں ہوا کرتی تھی یہ نہیں کہ اچھا چھا اس کو مت دکھاؤ اس کے دل پہ برا سر پڑ جائے گا یہ طریقہ نہیں تھا دیکھا انہوں نے اور دیکھ کر برداشت کیا اور سمھل کر انہوں نے دیکھا اور فرمایا میں سواب سمجھتے ہوئے سبر کروں گی ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب پر اس طرح روئے کہ اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا حضرت حمزہ آپ کو بہت پیارے تھے وہ آپ کے چچا بھی تھے اور خالہ ذات بھائی بھی ایک طرح سے لگتے تھے اور دودھ شریک بھی تھے اور ساتھ کے کھیلے ہوئے بھی تھے تقریبا ہم عمر تھے تو اللہ کے رسول نے جب اتنی مشکلات اتنے غم اٹھا لیے کس کے لیے دین کی سر بلندی کے لیے تو بتائیں کہ مجھے اور آپ کو بغیر کسی قربانی کے تھنڈے تھنڈے دین بلند ہوتا ملے گا ناممکن ہے ہو نہیں سکتا اگر اسلام کا بھلا چاہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو سیکریفائز کرنا ہوگا کچھ کڑوی کسیلی کچھ نہ کچھ تو سننی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو قبلے کی طرف رکھا اور اس طرح روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی یہ بڑی غیر معمولی بات تھی عام طور پیسے ہوتا نہیں تھا ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی اور کفر نہ مل سکا سر پر جب چادر ڈالی جاتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے چادر اتنی چھوٹی تھی تو آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر سے سر ڈھانک دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو مصب بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہ حال تھا کہ پورا کفن بھی نہ مل سکا جبکہ اسلام سے پہلے مصب بن عمر انتہائی نازوں کے پالے تھے ان کے کپڑے شام سے سلکر آیا کرتے تھے سریعہ سے باہر سے لباس آیا کرتے تھے ان کے اور حال یہ ہوتا تھا ان کا کہ جس گلی سے گزرتے تھے اتنی بہترین چکے خوشبو لگاتے تھے تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ اس گلی سے مصب گزرے ہیں کہاں یہ حال کہ جب موت آئی تو کفن بھی پورا نہ تھا اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ یا مصب بن عمر کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا نام تاریخ میں یوں لکھا جائے گا لوگ یوں تذکرہ کریں گے چودہ سو سال بعد تک ہمارا کیا معلوم تھا کیا ان کو پتا تھا کہ اسلام کو کیا اروج ملنے والا ہے معلوم تھا کس کی خاطر جان دی نتیجے کی خاطر نہیں یہ آپ کو بتانے ریزلٹ اورینٹڈ نہیں تھے پہلے بیٹھ کے دسکشن نہیں کیا کہ اچھا میں جاؤں گا اور میں اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو کیا اس سے فائدہ ہوگا کیا جان دینا بہتر ہے نہیں ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ایفورٹ اورینٹڈ مجھے کوشش کرنی ہے میں کھپا دوں میں کامیاب مجھو تو اپنی کامیابی کے فکر ہے جب شہدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا اس کے بعد آپ نے صحابہ کی صفیں بندوائیں اور اللہ کی حمد و سنہ کی یہ رحیق المختوم ہی سے میں چاہی رہی تھی کہ آپ کو سنا دوں امام آمد رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اوہد کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عزوجل کی صنا کروں اس حکم پر صحابہ نے آپ کی پیچھے صفیں بند لیں اور آپ نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں فضل اور رزق پھیلا اے اللہ میں توسے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو یعنی کیا مانگا گیا جنت کا سوال کیا گیا اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر اور فص اور نافرمانی کو ناغوار بنا دے اور ہمیں ہدایتی آفتہ لوگوں میں کر دے یہ کیوں مانگی گئی دعا یہاں پر اس لیے کہ اس وقت کفر کو فتح مل گئی تھی اور فتح خود بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کے ساتھ فتح کو دیکھ کر مسلمان فتح کے گرویدہ ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا ہم سیکسیس کی خاطر اسلام چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جو چیز کامیاب ہے جو چیز سیکسیسفل ہے میں اپنے آپ کو اس سے اٹیچ کر لوں اور جو چیز کامیاب نہیں ہے اگر اسلام کامیاب نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ رویہ نہیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ ایمان کو محبوب کر دے ایمان چاہے غالب ہو چاہے مقلوب ایمان کو چاہے فتح ہو چاہے ناکامی ایمان کو چاہے عزت مل رہی ہو یا ایمان کے ساتھ ذلت مل رہی ہو اصل چیز کیا ہے ایمان ہر حال میں ایمان ہی کو طلب کرنا ہے اللہ سے تو کہا کہ ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر فص اور نافرمانی کو ناغوار بنا دے اور ہمیں ہدایتی آفتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفاد دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور اسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار ان پر سختی کر اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹھاتے ہیں تیری راہ سے روپتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی کتاب دی گئی اور پھر بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے آپ نے حمد و سنہ کی اس کے بعد اب مدینہ روانہ ہوئے راستے میں حمدہ بنت جہش رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ان کو ان کے بھائی کی شہادت کی خبر سنائی گئی اس کے بعد ماموں کی شہادت کی خبر سنائی گئی انہوں نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون فرد لیا اس کے بعد ان کے شوہر مصب بن عمیر ان کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو وہ رونے لگیں اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کا شوہر خاص درجہ خاص مقام رکھتا ہے اس کے بعد ایک اور خاتون آئی ان کو بتایا گیا کہ ان کا شوہر شہید ہو گیا سبر کیا انہوں نے ان کا والد بھی اس میں جنگ میں شہید ہو گئے بھائی بھی شہید ہو گئے سب کی خبر دی بار بار پوچھتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وہ کس حال میں ہیں وہ کیسے ہیں جب ان کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو پکار اٹھیں کہ بس آپ کے بعد تو ہر مشکل آسان ہے کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا تو رشت نہیں آتا ہے لوگوں کے اوپر کہ کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی دعا کریں اللہ میں ایسا ایمان دے دے ایسے ہمارے دل کر دے کہ بس وہ بھر جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بس ایک دفعہ یہ ہو جائے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی قابو پا لیتا ہے انسان سٹرکل کر جاتا ہے ان چیزوں کے لیے تو یہی بات یہاں فرمائی گئی اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر ون تھرٹی ون تھرٹی ون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم فلاح پاؤگے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اہت میں جو شکست ہوئی اس کے ازباب پر تفسرہ کیا جا رہا ہے ایک بات آپ یہ محسوس کریں گی اس تفسرے کے دوران اس کمنٹری کے دوران کہ اسلام گلوریفیکیشن کا دین نہیں ہے بات بات پر جو شاباشیوں کی توقع لے کر آتے ہیں وہ دین میں آ کے زیادہ خوش نہیں ہوتے اس لیے کہ جو بھی جہاد کر رہا ہے اپنی ذات کو بلند کرنے تو نہیں کر رہا جب کامیابی ملتی ہے کامیابی خود بہت بڑا انعام ہوتی ہے کامیاب ہونے والے کو ویسے ہی اس کا نفس بہت شاباشیاں دے رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اپنی نظر میں بڑا بلند ہو رہا ہوتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے اب مزید کامیاب ہونے والے کو شاباشی دینا مزید اس کو نمائع کرنا مزید اس کو انعامات دے کر لوگوں کی نظروں میں لانا اس کا فائدہ نہیں ہے وہ خود بھی اب ہو سکتا ہے تکبر کا شکار ہو جائے نفس کا حملہ شدید ہو جائے اس کے اوپر اپنے آپ کو بڑا آلہ سمجھنے لگے اور اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو حسد پیدا ہو جائے یا لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے کہ ہم تو کچھ کری نہیں سکتے تو اسلام کا آپ کو آپ اسلام کی تاریخ شروع کی پڑیے یہی آپ کو مزاج ملے گا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں آپ نے بہت گلوریفائی نہیں کیا بات بات پہ آپ مو بھر بھر کے تاریفیں نہیں کیا کرتے تھے اور جو بہت شاباشیوں کی اور انعامات کی اور تاریفوں کی توقع لے کر آتے ہیں پھر وہ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں دین میں آ کر کہتے ہیں ہم کو تو سب کے برابر ہی کر دیا ہماری کوئی نمائیہ شان کوئی امتیازی پوزیشن ہے ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ اسلام کسی کی ذات کو بلند کرتا نہیں ساری کی ساری کوشش اللہ کے نام کے لئے ہے اللہ کے دین کی بلندی کے لئے ہے لِقَلِمَتِ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا اس لیے ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کا نام اونچا ہو جائے تو شاباشیاں تو بہت نہیں ملتی ہاں جہاں جہاں کمزوریاں ہوتی ہیں کمی ہوتی ہے اس پر خاص طور پر فوکس کر کے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ ان کمزوریوں سے بچا جائے اگر ناکامی کی وجوہات سے اس کے ازواب سے اگر بچ جائیں گے کامیابی خود بخود حاصل ہو جائے گی دنیا کی کامیابی دنیا کی محبت اور دنیا کی کامیابی کی طلب یہ اہد کی شکست کا ایک سبب تھی اور یہاں جو سود کا ذکر کیا گیا یہ دنیا کی محبت دولت کی محبت ہی کا سمبل ہے سود لینا دنیا کی محبت کے مرض میں اضافہ ہی کرتا ہے مال کی لالچ مزید پختہ ہوتی ہے انسان میں اس سے بچنے کو کہا جا رہا ہے اب یہ آیت جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ربا کے بارے میں یہ سورہ بقرہ کی ان آیات سے پہلے نازل ہوئی تھی جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں یہ جو آیت آئی تھی جب یہ نازل ہوئی سنتین ہجری میں ابھی سود کی قطعی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی قرآن میں ابھی ذہنوں کو تیار کیا جا رہا تھا پھر بعد میں قطعی حرمت آ گئی لیکن جو ترتیب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں مصف کے اندر تو سورہ بقرہ میں ہم پہلے تو وہ حرمت کی آیات پڑھ چکے اب یہ آیت یہاں پر آ رہی ہے یوں سمجھے ایک موپنگ اپ آپریشن کی طرح ہے کہ جو اب بھی حرمت نہیں سمجھتے وہ دیکھ لیں کہ سود خوری فلاح کی طرف نہیں بلکہ تباہی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے اور آگ کے بارے میں وان کر دیا گیا کہ وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ درو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے آگے فرمایا آیت 132 وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا یہاں آپ دیکھیں کس کنٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے رسول کی نافرمانی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اہت میں شکست ہوئی مین وجہ یہی تھی اچھا ڈیریکٹلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی تھی بلکہ کیا کیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر امیر مقرر کیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کی نافرمانی کی تھی نا تو وہ دراصل اللہ کے رسول کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی جیسے حدیث میں کچھ الفاظ اس طرح کے آتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو بات یہی ہے ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ساروں کو تو حکم نہیں دے سکتا ایک ارگنائزیشن بنائی جاتی ہے اس میں کچھ عہدے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور جن کے پاس عہدہ ہو ذمہ داری ہو تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ اسی فرما برداری کریں تو یہ رسول ہی کی نافرمانی ہوئی دراصل عبداللہ بن جبیر کی نافرمانی کر کے تو یہاں حکم دیا گیا کہ اللہ اللہ کے رسول کی تم فرما برداری کرو اطاعت کرو اور اگر رسول کی فرما برداری نہیں کرتے تو دراصل تم اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کر رہے اس لیے کہ قرآن خود تم کو رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر جب شکست کھا سکتے تھے تو کیا اسی وجہ سے آج ہم شکست کھا سکتے ہیں رسول کی نافرمانی کر کے بالکل کھا سکتے ہیں ترمیزی ابو دعوت امام احمد میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی اپنی مسنت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے عمروں نہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ویڈوز اینڈ ڈونٹس آئیں اور وہ کہے ہم اس کو نہیں جانتے ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے جو کچھ اس میں پاتے ہیں ہم اس کا اتباہ کر لیتے ہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی وقت میں ایسے ہو جاؤ کہ تم حدیثوں کو اٹھا کر چھوڑ دو اور حدیثوں کو سنت کو چھوڑ دینا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے تو جو ریزن اس وقت تھا وہی ریزن آج بھی ہے آیت نمبر 133 فرمایا دور کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور جو تقوی والوں کے لیے مہیا کی گئی ہے پھر آپ اوپر سے اس کا مضمون جوڑیں سود والی آیت سے کہ سود کے ذریعے کیا کر لوگے دس کے پیس بنا لوگے یا دس کے ہزار بنا لوگے لیکن نفع تو بہرحال دنیا کی زندگی تک محدود رہے گا تو اے مسلمانوں آرزی نفع آرزی آفیت تیمپریری پروٹیکشن تیمپریری بینفٹ حاصل کرنے کی فکر مت کرو بلکہ ایور لاسٹنگ دائمی فائدہ دائمی آفیت کی تلاش کرو دنیا میں جہاد کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی چاہے مجاہد ہو چاہے منافق ہو زندگی تو گزر جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ منافق بن کے تم کو آرزی طور پر آفیت مل جائے ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تم زیادہ انجوئے کر لو زندگی کو کتنے دن کرو گے کب تک رہو گے کیا قبر میں نہیں جانا کیا مرنا نہیں ہے کیا اللہ کو مو نہیں دکھانا تو کیوں نہیں تم کوشش کرتے مجاہد بننے کی تھوڑی مشکل اٹھا لو اپنی جان پر تھوڑی اپنے پیاروں کی باتیں سن لو کوئی بات نہیں آخر تم کو وہ آفیت ملے گی کہ جیسی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا دوڑنے کو کہا گیا سارعو کمپیٹ کرو مساریت مسابقت فستبق الخیرات دوڑ لگاؤ نیکیوں میں کمپیٹیشن کرو تو چاہیے کہ خواہش کرنے والے اس کی خواہش کریں اس جنت کی سارعو یہ آپس میں کمپیٹیشن کی بات ہے کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تمہارے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ اللہ میں بھی ایسا کام کروں میں اسے بڑھ کے کروں وہ بھی کرے میں بھی کروں تو ایور لاسٹنگ فائدہ ہمیشہ کی آفیت کی تلاش کرو پہلے کیا ہے سارعو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو دوڑنے کے اندر ایفورٹ ہے نا آپ مجھے بتائیں جو دوڑتا ہے وہ کیسے دوڑتا ہے کبھی آپ نے ریسنگ دیکھی ہے کیسے دوڑا جاتا ہے اس میں ہلکا پھلکا ہو کے دوڑا جاتا ہے نا اگر دھیروں دھیر کوئی سامان لے کر دوڑے تو وہ دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا اور جب دوڑا جاتا ہے وہ رولز اینڈ میں جانا ہے اور دوڑتے دوڑتے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تب ڈسکولیفائی ہو جائیں گے یہ ہوتا ہے نا آپ کو اپنے ٹریک میں دوڑنا ہوتا ہے اب جو ساریوں مغفرت میں ربکم والے لوگ ہیں دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف وہ ایسے کبھی ہو سکتے ہیں کہ جو دوسرا اللہ کی طرف دوڑ رہا اس کا راستہ روک دیں اس کا راستہ کٹ دیں اس کے بارے میں نیگٹیف پروپیگنڈا شروع کر دیں اس کو یہودی ایجنٹ بنا دیں کریں گے ایسے نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف دوڑا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا لیکن جو اپنی ذات کو نمائع کرنے کے لیے اول آنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے گا جو اپنی ذات کو نمائع کرنے کے لیے کرتا ہے دسٹنگوش نظر آنا چاہتا ہے وہ دوسرے کو اڑنگے لگائے گا اس کی راستے کے اندر تو جو دوسرے کے راستے کا اڑنگا لگاتا ہے چاہے دوڑ اللہ کی طرف رہا ہے اللہ بھی ڈسکولیفائی کر دیتا ہے اس لئے کے رولز اور ریگولیشنز نہ فالو کیے اس نے اب جو اللہ کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں یہ مجھے آپ بتائیں کہ دیکھیں ریسز دو طرح کی ہوتی ایک ہوتا ہے میراثن ایک ہوتا ہے سپرنٹ میراثن ہوتا ہے نا کئی کئی میل بھاگنا ہے سپرنٹ کیا ہے ہنڈرڈ میٹرز مثال کے طور پر تو یہ کونسی دوڑ ہے یہ میراثن ہے نا زندگی بھر دوڑنا ہے کیسی ہے ہرڈل ریس ہے کہ بغیر ہرڈلز کے ہے ہرڈل ریس ہے نا ہرڈل ریس ہے سیدھا دوڑنا پھر بھی آسان ہے ہرڈل ریس جو ہوتی اس کے لئے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے تب ہی تو ہم مجاہد ہیں اس لئے کہ اس راستے میں ہرڈلز بہت آتے ہیں ان کو عبور کرنے کے لئے ذہنی طور پہ آسابی طور پہ جسمانی طور پہ روحانی طور پہ علمی طور پہ ہر طرح سے بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہر طرح اپنے آپ کو رین فورس کر کے رکھیں تو فرمایا کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جو کام کرو اس لئے کہ اللہ قبول کر لے تمہیں تو کیا چاہیے تمہارا پرائیس کیا ہے کیا چیز ہے جس کی طرف تم دوڑ رہے ہو اپنے رب کی رضا تمہیں چاہیے جس کا ارض جس کی چوڑائی کتنی ہے آسمانوں اور زمین جتنی چوڑائی اگر آسمانوں اور زمین جتنی ہے کوئی کپڑا ہوتا ہے اس کی چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے لمبائی میں تو پورا تھان ہوتا ہے تو اگر اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے تو سوچو لمبائی کیا ہوگی کیا ہوگی وہ جنت کیا تم سوچ سکتے ہو ایک ویگ آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہے شوق کو ہوا دی جا رہی ہے اور بتا دیا آگے اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے سجائی گئی ہے سماری گئی ہے متقیوں کے لیے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا ہر ایک کو نہیں ملے گی صرف تمنا سے نہیں ملے گی اس کے تو رائٹس اف ایڈمیشن ریزورڈ ہیں ہمیشہ اچھائی کرتے رہو ہمیشہ تقوی کرتے رہو تب ملے گی کبھی کبار نہیں کہ کبھی کبار تم نے نیکی کر لی حالات اچھے ہوئے آسان ہوئے نیکییں کرنے شروع کر دیں حالات مشکل ہوئے نیکیاں چھوڑ دیں قرآن کی کلاس میں ہیں بہتر لپیٹ لیا قرآن کی کلاس میں نہیں ہیں سر نہ لپیٹا جہاں جو آسان ہوا ماحول کو دیکھ کے اصولوں کے اندر تبدیلی کر لی انوائیمنٹ کو ڈکٹیٹر بنا دیا انوائیمنٹ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کام کریں گے مکہ میں ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے انوائیمنٹ کنڈیوسیو ہے مددگار ہے ماحول واشنگٹن میں ہوں گے نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ مہاں ماحول مددگار نہیں ہے تو پھر بروسہ تو ماحول پر ہو گیا نا ماحول کے ساپ سے چلتے ہیں تو خدا تو ماحول کو بنا لیا اللہ کے لیے کہاں کیا اللہ کی طرف کہاں دوڑے تو ہر وقت متقی بننا ہے جتنے مشکل حالات ہو جائیں تو اتنا زیادہ متقی بننے کی ضرورت ہے ہم انگلیش میں کہتے ہیں نا when the going gets tough the tough gets going تو بات یہی ہے جتنے مشکل حالات ہوں اتنا زیادہ جہاد کی ضرورت ہے تو مشکل محلے تو آتے ہی رہتے ہیں ہماری زندگیوں میں اپنے اپنے hurdles ہمیں خود پہچاننے ہیں کہ کیا کیا رکاوٹے ہیں کیا کیا دشواریاں ہیں جو مجھ کو اللہ کا بندہ بننے نہیں دیتی کیوں مجھ کو جہاد نہیں کرنے دیتی جہاد تو کرنا ہے اس کے بغیر تو گزارہ نہیں چلے یہی تک ہم کریں گے وَلَا خِرُو دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ